السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تقریباً تین یا چار ماہ بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی فیورٹ ویڈیو بنائی جائے آج کی ویڈیو میں ہم دراز پارسلز کی انباکسنگ کریں گے میں نے دراز سے بہت زیادہ شاپنگ کی ہے جن میں سکن کیر، ہیر کیر، اسیسریز اور بہت کچھ شامل ہے تمام پروڈکٹس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ کو جو پروڈکٹ پسند آئے گی لنک اوپن کر کے آپ ایزیری وہاں سے پرچیز کر سکتے ہو تو چلیے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرس پارسل میں ہمیں کیا ریسیب ہوا ہے جی تو یہ ہیر کلپ ہے مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا اور پرائس بھی بہت ریزنبل تھی تو اس لیے میں نے اسے آرڈر کر دیا یہ ہے بگ پوز سلک ہیر کلپ فور گرلز اس کی پرائس ہے ٹو ایٹی سیون روپیز اس کی کوالیٹی کی بات کریں تو کوالیٹی کافی اچھی ہے سلک فیبرک اس میں یوز کیا گیا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز مل جائیں گے لائک گرین پرپل بلو اورنج یالو وائٹ بلیک یہ ہر کلر میں اویلیبل ہے میں نے گری میں آرڈر کیا تھا تو انہوں نے مجھے گری میں بھیجائیں تو جو آپ آرڈر کرو گے آپ کو سیم ویسا ہی بھیجیں گے اس کی لینگ تھا آپ دیکھ رہے ہو کافی زیادہ ہے تو مجھے یہ پسند آیا تھا اور کوالیٹی اچھی ہے اس کی اب ہاں اپنے نیکس پارسل کی طرف موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ریسیب ہوا ہے تو جی یہ شالر بیگ ہے بائی کر کے نیم سے انسیلر کا پیج ہے دراز پر اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں یہ بہت کم قیمت میں آویلیبل تھا اتنی کم قیمت میں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی کم قیمت میں ہمیں کوئی شالر بیگ مل سکتا ہے اور اوپر سے اس کے اوپر ریویوز اتنے زیادہ تھے اور سب میں لوگوں نے یہی کھاوا تھا کہ بہت اچھا ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے تو میں نے سوچا 900 روپیز کا ہے تو چلو آرڈر کر دیتے ہیں ویسے دیکھنے میں کوالیٹی وائز تو ٹھیک ہے اتنی پرائس میں ایسا ہی بیگ مل سکتا ہے بہت لائٹ ویٹ ہے فینشنگ کافی اچھی ہے لک کافی نیٹ ہے بیگ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی اچھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت لوگ کوالیٹی کا بیگ ہے میں آپ کو اس کی زیب بھی اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں زیب بھی اس کے اچھے سے کام کر رہی ہے میں اس بیگ کو ایٹ سٹار دوں گی اوٹ آف ٹین اس کے اندر جو فیبرک لگایا گیا وہ بھی کافی اچھا ہے اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے جیسے بہت زیادہ لوگ کوالیٹی والے بیگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اوورال مجھے بیگ پسند آیا ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں مل جائے گا لائک گرین ییلو براؤن پرپل سکن اور بھی بہت سے کلرز ہیں جن میں یہ آویلیبل ہے لنک اوپن کر کے آپ چیک کر سکتے ہو سپیس کافی زیادہ ہے آپ آرام سے اپنی چیزیں اس میں رکھ سکتے ہو سب سے مزے کی بات اس بیگ کی مجھے یہی لگی ہے کہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے مجھے وہ بیگ بہت بڑے رکھتے ہیں جو بہت زیادہ ہیوی سے ہوتے ہیں انسان ان کو اٹھائیا ان میں چیزیں رکھنے کے بعد پھر اس کا حضر اٹھائے تو مجھے ہیوی بیگ بلکل بھی پسند نہیں ہے مجھے وہی بیگ پسند آتے ہیں جو لائٹ ویٹ ہوتے ہیں میری طرف سے یہ آپ کو ریکومنٹیڈ ہے اگر آپ چاہیں تو بائی کر سکتے ہیں اوکے نیکس پارسل اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کافی اچھے سے انہوں نے یہ پیک کیا ہوا ہے آئی تنک سو اس میں کوئی ڈیلیکیٹ چیز ہے پیکجنگ کے لیے انہیں میں فائف سٹارز دوں گی تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا اسے اوپن کرنے میں آلموسٹ اوپن ہو گیا ہے یہ تو پارسل اب ہمارا ہو گیا ہے اوپن اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باکس میں کیا ہے جی تو یہ ہے 3D اسلامی آرٹ مجھے یہ بہت پسند آیا تھا اس لئے میں نے دو آرڈر کر لیے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں مل جاتی ہیں اس میں آپ کو کلوک ملتا ہے اللہ محمد کا نیم ہے بچر فلائز ہیں آپ اسے ایزا وال کلوک بھی یوز کر سکتے ہو ہوم دیکور کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو کوئی ایسا کوئی این آجاتا ہے جب آپ کو کسی کو گفت دینا ہوتا ہے تو آپ اسے کسی کو گفت دینے کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور کافی لائٹ ویٹ ہیں بہت زیادہ محنت سے بنائے گئے ہیں دیکھ کر پتا چل رہا ہے مجھے بہت پسند آیا یہ فینشنگ بہت اچھی ہے انہیں آپ اپنے روم آفیس یا ڈرائنگ روم میں لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کی جو پک ہے نا جہاں میں نے دراز سے یہ آرڈر کیے تھے وہ پک میں یہاں پر اٹیچ کر دیتی ہوں آپ کو بتا چل جائے گا انہیں کیسے لگانا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے دو آرڈر کیے تھے تو ایک میں نے اوپن کر کے آپ کو دکھا دیا دوسرا پیک ہے دراز کا یہ آئیٹم مجھے بہت پسند آیا ہے میری طرف سے آپ کو ریکمنڈیٹ ہے آپ چاہیں تو اسے آرڈر کر سکتے ہیں نیکسٹ پارسل کی پرائس ہے فیفٹین ہنڈر روپیز دراز پر جو اینی تھری والی ڈیلز اویلیبل ہیں اس میں سے میں نے تھری پروڈکٹ سیلیکٹ کی تھی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تھری پروڈکٹس کونسی ہیں تو سب سے پہلے ہیں یہ فور پیسیز میک اپ ریموور پیڈز ایک تو ہوتے ہیں کورٹن پیڈز ہوتے ہیں وائٹ کلر کے جو ہم میک اپ ریموور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ریوزیبل نہیں ہوتے وہ ایک بار یوز کر کے آپ کو پھینک دینے ہوتے ہیں لیکن یہ ریوزیبل ہیں ایک پیک میں فور پیڈز آپ کو ملتے ہیں سائز میں کافی بڑے ہیں اور کلرز بھی پیارے ہیں سارے اور کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے بہت زیادہ سوفٹ ہیں لائک کورٹن یہ چار کلرز ہی اس میں آویلیبل ہیں اور یہ چار کلرز ہی آپ کو بھیجیں گے میک اپ ریموور کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس پر کلینزر ڈالو گے اور فیس پر جنٹلی رب کرو گے تو ایزی سارا میک اپ ریموور ہو جائے گا کوالٹی مجھے بہت پسند آئی اس کے لئے میں انہیں 5 سٹار دوں گی جب میں نے آرڈر کیے تھے تب مجھے یہ 500 کے فور ملے تھے مجھے اب ان کی پرائس کا صحیح نہیں پتا میں بھی انکریز ہو گئی ہو یا ڈیکریز ہو گئی ہو لیکن میں پھر بھی یہاں پر پک اٹیچ کر دوں گی اور لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں پر ٹلکر کے ڈائریکٹ بائے کر سکتے ہو میری طرف سے یہ آپ کو ہائیلی ریکومنڈیڈ ہیں نیکسٹ میں نے آرڈر کیے تھے یہ 5 پیسی سیٹ مومن کلوت ہیئر بینڈز یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے 5 پیسیز ہیں اس میں کپڑے کے بنایا ہوئے ہیں اس میں آپ کو 3 کلرز مل جائیں گے بلو، پین، کرین مجھے بلو والا سیٹ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہی آرڈر کر دیا قوالٹی وائز بہت اچھے لگے مجھے اور خوبصورت بھی بہت ہیں جب میں نے آرڈر کیے تھے تو یہ 5 کا جو سیٹ ہے نا مجھے 500 کا ملا تھا یعنی 100 روپیز کا ایک ملا مجھے لیکن اب اس کی پرائس انکریز ہو گئی ہے اب یہ ایک سیٹ آپ کو 639 روپیز کا ملے گا آپ ان کو سیپریٹ بھی لگا سکتے ہو یعنی ایک بھی لگا سکتے ہو یا پھر آپ یہ جو پرل والا ہے نا اس کے ساتھ ملا کر کسی اور کو یعنی دو بھی لگا سکتے ہو تو بہت پیارے لگتے ہیں یہ آپ دراز پر جاؤ گے نا آپ پک دیکھئے گا وہاں پر لڑکی نے دو بھی لگائے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں میں ان ہیئر بینڈز کو 5 سٹار دوں گی اور میری طرف سے یہ آپ کو ہائیلی ریکومنڈیڈ ہیں ضرور پرچیز کیجئے گا اینی 3 ڈین میں جو میں نے تھرڈ آئیٹم ایٹ کیا تھا وہ ہیں یہ کیجول کیوٹ جیپنیز بوٹ سوکس 5 کا پیار ہے آپ کو 500 میں ملے گا نہیں مجھے 500 میں ملا تھا اب اس کی پرائیس انکریز ہو گئی ہے اب آپ کو 6.99 روپیز کے ملیں گے بہت سوفٹ ہیں آپ انہیں ونٹر اور سمر دونوں سیزنز میں یوز کر سکتے ہو بہت کیوٹ ہیں اور سٹائلیش ہیں بہت کمفرٹیبل لگ رہے ہیں مجھے دیکھنے میں اتنے سوفٹ ہیں تو پہننے میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے بسیکلی میرے یہ منگوائیں میرے وائٹ کلر کے جوگرز ہیں میں ان کے ساتھ جب انہیں پہنوں گی تو یہ بہت زبردست لگیں گے کوالیٹی بہت زبردست ہے میری طرف سے یہ آپ کو ہائیری ریکومنڈیڈ ہیں یہ والا آئیٹم آپ نے ضرور پرچیز کرنا ہے اب آپ نے نظر رکھنی ہے جب یہ دوبارہ 500 کے ہوں گے تو آپ نے ضرور پرچیز کرنا ہے بہت زبردست ہیں یہ سوکس مجھے لگتا ہے آج میرا لکی دے ہے کیونکہ آج میں نے جتنے بھی پارسل کے انبوکسنگ کی ہے سب مجھے بہت اچھے لگے ہیں سب ورث پائنگ پروڈکٹس تھی اور میری طرف سے آپ کو ریکومنڈیڈ ہیں یہ پارسل میں نے آرڈر کیا تھا سعید غنی پیج سے دراز پر جو ان کا پیج ہے سعید غنی کے نیم سے وہاں سے آرڈر کیا تھا ان کی پروڈکٹس بہت زیادہ فیمس ہو رہی ہیں دراز پر تو بہت دھوم ہے بہت ریویوز ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس پر دیکھتے ہیں کہ میں نے کونسے پروڈکٹس مگوائی ہیں سب سے پہلے سعید غنی کا وائٹمن سی ایکسٹرا وائٹننگ لوشن یہ کیسا ہے یہ میں آپ کو یوز کرنے کے بعد ہی بتاؤں گی سیکنڈ پروڈکٹ جو میں نے ان کی آرڈر کیا وہ ہے جی ہیر گروتھ وارٹر ان کی یہ پروڈکٹ دراز پر بہت فیمس ہے اتنے ریویوز ہیں اس پروڈکٹ کے کہ میں بتا نہیں سکتی اب یوز کر کے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ ورک بھی کرتا یا نہیں تھرڈ پروڈکٹ ہے جی سعید غنی کا یہ ہنی اینڈ آرمنڈ لوشن ویڈ روز ایکسٹراکٹ ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا لڑکی بتا رہی تھی کہ ان کے جو لوشن ہیں ان کی سمیل بہت زیادہ ہے آجا جی لاسٹ جو پروڈکٹ میں نے آرڈر کیا ہے وہ ہے جی ان کا سعید غنی وائٹننگ شیب بٹر بوڈی روشن یہ بوڈی روشن ہے تو فیس پر آپ نے اسے اپلائی نہیں کرنا بوڈی کے لیے یوز کرنا ہے اسے تو اب میں ان پر ڈیٹیل میں ریویو ضرور دوں گی لیکن انہیں یوز کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا یہ پروڈکٹس واقعی ورث پائنگ ہیں یا نہیں چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ پارسل میں کیا ہے ویسے میں نے سعید غنی سے دو پارسل آرڈر کیے تھے جی تو یہ بھی سعید غنی کی پروڈکٹس ہیں تا فرسٹ ون اس سعید غنی وائٹمن سی انٹی ایجنگ فیس کریم یہ قلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ آپ کی سکن کو برائٹ کرتی ہے رنکلز فائن لائنز اور پگمنٹیشن کو ریڈیوز کرتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک بہت اچھی موسٹرائزنگ کریم ہے اس کے انگیڈنٹس میں ایکوا گلیسرین سوربیٹول شی برٹر وائٹمن ای اور وائٹمن سی شامل ہے ویسے یہ تو استعمال کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا یہ کتنی فیکٹیو ہے تو جو میں اس کا ریویو دوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کیا یہ جو باتیں اس میں منشن کی گئی ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی موسٹرائزنگ کریم ہے سہید گھنی برینڈ کی پروڈکس کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ اورکینک پروڈکس ہیں اور ہر طرح کی سکن ٹائپ انہیں یوز کر سکتے ہیں تو میں اسے خود بھی یوز کروں گی اور اپنی سسٹر کو بھی کہوں گی کہ انہیں یوز کریں سکتے ہیں یا نہیں نیکسٹ پارسل ہے بائی اینی پروڈکس انجسٹ رس فیفٹین ہندرد روپیز فروم دراز اس سٹور سے میں جتنی بھی چیزیں آرڈر کی ہیں سب بہت اچھی نکلی ہیں اب دیکھتے ہیں اس پارسل میں کیا ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے جی تو سب سے پہلے چارج کرتی ہو تو کافی جلدی چارج ہو جاتا ہے لیکن اگر دو یا تین موبائل ایٹ ایم چارج کروگے تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا چارج ہونے میں اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے تار کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آئی ایفون اوپو ہواوے کوئی بھی موبائل ہو آپ اس چارج کر سکتی ہو بکر اس میں 3 اوپشن آپ کو ملتے ہیں ہر طرح کا موبائل اس سے چارج ہو سکتا ہے بہت زبردست ہے میری طرف سے 5 سٹار ملتے ہیں اس پر سیکنڈ نمبر پر مجھے ریسیو ہوئی ہیں یہ آئی لیشز اس میں ٹین پیئرز ہیں جو مجھے فائی ہنڈ کے ملے تھے اب یہ آپ کو سیون نائن ٹین کی ملیں گی بکر پرائس جو ایو انکریز ہو چکی ہے اس میں آپ کو 3 آپ مل جاتے ہیں ایک ہے زی 103 جو بہت نیچرل سی لک دیتی ہے زی 102 یہ تھک تھک ہوتی ہیں آٹی ویئر کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو زی 101 یہ آپ برائیٹ کے لیے یوز کر سکتے ہو کافی زی ہی لک دیتی ہیں مجھے نیچرل لک پسند ہے تو میں زی 103 آرڈر کی ہیں اگر quality کی بات کریں تو بہت زبردست quality ہے 10 پیئرز پیئر مل رہا ہے اور بہت ہی امیزنگ quality ہے تو میری طرف سے یہ آپ خیلی رکومنڈی ہے ضرور پرچیز کیجئے گا اینی 3 ڈیل میں جو تھرڈ آئیٹم میں آرڈر کیا تھا وہ ہے جی میک اپ بیگ اسے اوپن کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی یہ مجھے 500 کا ملا تھا لیکن اب اس کی پرائیس انکریز ہو گئی ہو گی تو وہ پک یہاں پر اٹیج کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو ویسے میں جو نیٹ سے چیک کیا تھا اب 699 روپیز لکھی تھی پر بھی میں دیکھ کر اس کی پک بھی اٹیج کر دوں تاکہ آپ کو بتا چل جائے یہاں پر آپ کو مل جاتا اس میں ایک ادد میرر اور یہاں انہوں نے سیپریٹ پورشن بنایا برشیز رکھنے کے لیے کافی سپیشیس لگ رہا ہے اسے میں ارگنائز کر کے آپ دکھاؤں گی اس میں سکن کیر اور کاسمیٹک پروڈکٹ رکھوں پریس بھی کر رہی ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ اندر جاتا یا نہیں لیکن یہ مجھے وارٹر پروف ہی لگ رہا ہے اور میں آپ کو اندر والی ریئر دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے گیلا ہوا ہے یا نہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ وارٹر پروف ہے یا نہیں میں کتنا کوسمیٹک آ سکتا ہے اور کتنا یہ سپیشیس ہے تو یہاں میں کافی زیادہ میک اپ اور سکن کی پروڈکٹس رکھی ہیں جو میں اس میں اورگنائز کروں گی تو ہمیں پتا چل جائے گا کتنا سپیشیس ہے اور کتنا زیادہ سامان اس میں رکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے اورگنائز کرتے ہیں تو یہاں پر ون بائی ون میں تمام پروڈکٹس اس میں رکھتی جاؤں گی ترتی وائز اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتنا یہ سپیشیس ہے ویسے تو کافی سپیشیس لگ رہا ہے کافی زیادہ سامان آگیا جیزا کہ آپ دیکھ رہے ہو ہائیلی رکومنڈی ہے بکرز یہ کافی سپیشیس ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور وارٹر پروف بھی ہے ورث پائنگ ہے اگر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو پرچیس کر لیجئے نیکس پارسل کی طرف پروف کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس میڈیسن سٹوریج اورگنائزر کنٹینر کہ ایک باکس میں آپ کی تمام میڈیسن جو ہیں وہ آپ ارگنائز کر سکتے ہو اور یہ بھی یاد رائے گا کہ صبح وقت کون سی ٹیبلٹ لینی ہے اور دوپہر اور شام میں کون سی لینی ہے میری اکثر بھول جاتی ہیں اس میں نے مین میڈیسن سٹوریج آرگنائزر بھول ان میں سب سے پہلے نمبر جو مجھے ریسی ہو ہیں یہ گلاف ان گلاف کو آپ ملٹیپل پرپوسز کے لیے یوز کر سکتے ہو انہیں کچن میں یوز کر سکتے وردند ہونے کے لیے ویجی ٹیبلز کو واش کرنے کے لیے باتھروم کو کلین کرنے کے لیے یوز بہت زبردست ان میں ڈیفرنٹ کلرز آویلیبل ہیں آپ اپنی مرزی کا کلر سیلیکٹ کر سکتے ہو میری طرف سے آپ کو ہائیلی رکومنڈی ہیں نیکس مجھے ریسی ہو ہیں یہ ائرپورڈ میں نے بلو کلر میں آرڈر کیا تھے تو انہوں نے بلو میں بھیج ہیں یہ وائرلیس بلو ٹو ائرپورڈ ہیں ان کی پرائز ہے سکس ایٹی نائن روپیز اب ان کی یہ پرائز ہے میں بھی پھر انکریز ہو گئی ہو لیکن جس دن میں نے دیکھا تھا اس دن سکس ایٹی نائن روپیز تھی جب میں نے آرڈر کیا تھے تب مجھے یہ 500 کے میرے تھے یہ چارج جیبل ہیں ٹیٹا جیبل دی گئی ہے آپ کو اس کی اور آپ نے اس چارج کر لینا ہے لائٹ ویٹ ہیں اور کلر بھی بڑا پیارا میں نے تو منگوال گیا آپ دیکھ رہے ہو جیسے کہ جب انہیں اپنے ایئرز میں لگاؤ گئے ساونڈ زبردست اور کمال کی چیز ہے یہ 2 in 1 ہے یہ سیلف سٹک بھی ہے اور ٹرائپوڈ کے طور پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہو یہ بھی میں چھوٹا کر سکتے جتنا آپ چاہیں اس کی لینگ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے آپ جتنا مرضی چاہیں اسے لمبا بھی کر سکتے ہو جتنا چاہیں آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہو یہ مرضی ہے آپ جیسے چاہیں اسے ایڈجسٹ ہے کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی کافی اچھی ہے میری طرف سے میں اسے فائیف سٹار دوں گی اور میری طرف سے آپ کو ہائیلی ریکومنڈی ہے اگر آپ چاہتے ہو سیل فی سٹک بھی اور ٹرائی پور بھی دعا آپ آج ہی اسے آرڈر کر سکتے ہو پائنگ نہیں کیا یہ میں ایک آن لائن سٹور ہے اڈور کے نام سے آرڈر کیا تھا لیکن اس میں پورڈکٹ جو میں آرڈر کی تھی بہت امیزنگ تھی تو میں سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اگر آپ پسند آئیں گی تو آپ بھائی کر سکتے ہو آئی مساجر ہے مجھے مساجر مشین ہے ایزی ٹو یوز ہے اسے آپ نے چارج کر 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 نا ہوتا ہے اس کی ڈیٹا کیبل آپ کو ساتھ دی جاتی ہے اور یہ مشین ہے یہاں پر اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے آپ یہاں پر ڈیٹا کیبل لگاؤ گے اور پھر اسے چارج کر ہوگے آدھا گھنٹہ اور جب آپ اسے اپنی آئیز کے راؤن مساج کر گے تو یہ وائبریٹ کرتی ہے اور بلرڈ سرکلیشن اچھے سے ہوتی ہے ڈارک سرکلز اور پفینیس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کم کرتی ہے دوسرا موڈ اس میں ریڈ لائٹ آن ہوگی اس کا ٹمپریچر کافی ہائی ہوتا ہے آپ اسے آوائیڈ کرنا ہے اس سکن برن ہونے کا بھی ایشو ہو سکتا ہے میرے دفعہ ریڈ لائٹ موڈ جو ایس کر گیا تھا تو مجھے لگا تھا میری سکن برن ہو گئی ہے کیونکہ اس کا تیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو سجیست نہیں کروں گی آپ نے بلو لائٹ موڈ ہی چارج ایس 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 بیگ رکھے کہیں بھی لے جا سکتے ہو بہت زبردست مساجر مشین ہے میری طرف سے آپ رکومنڈ ہے ورث پائنگ پروڈکٹ ہے تو میں رکومنڈ کروں گی کہ آپ اسے ضرور پرچیز کریں نیکس پروڈکٹ جب آپ اسے مساج کروگے تو دیپلی مساج ہوتا ہے اور آپ کی فیس پر موجود بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ ہیڈ انہیں یہ ریموف کر دیتا ہے مینی پیڈی کیور کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہو بہت امیزنگ پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ میں نے لینیج کے دو افیشل ویب سائٹ سے اسے آرڈر کیا تھا اور یہ آج ہی مجھے ریسیب ہو ہے تو میں نے سوچا اس کے انبوکسنگ بھی آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں فیسے تو دراز پر بھی ان کا پیج ہے اور تمام کاسمیٹک جو ہوتا ہے مسٹروز کا آویلیبل ہوتا ہے بات فی پر پیج تو اس کا لنک میں آپ بھی دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لنک اوپن کر کے ہزی پرچیز کر سکتے ہو جو پرچیز کر چاہو آپ ٹھیک ہے تو اب ہم اسے اوپن کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کاسمیٹک ہے اور میں نے کیا آرڈر کیا تھا پیکیجنگ تو کافی اچھے طریقے سے کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اچھا یہ کاسمیٹک آرڈر کرنے کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ یہ بہت فیمس ہو رہا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پرائیسز بہت کم ہوتی ہیں اور کوالیٹی بہت تو یہ بلکل فریش پروڈکٹ انہوں نے مجھے بھیجی ہیں 2024 میں یہ بنائی گئی ہیں اور 2027 ان کی اکسپائری تھی تین فاؤنڈیشن میں آرڈر کیے تھے دو فیئر شیڈ میں اور ایک نیچرل اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا شیڈ کون سا ہے پہلی بار میں آرڈر کر رہی تھی اس وجہ سے مجھے یہ تین لینے پڑے ہیں فیئر شیڈ تو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا ایک میں نے نیچرل بھی کر دیا پھر بھی تو یہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے بہت زیادہ فیموس ہو رہی ہے سلک فلاولیس فاؤنڈیشن اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فل کوریج دیتی ہے لانگ لاسٹنگ ہے دیوی فینکش دیتی ہے یہ سب باتیں مجھے ابھی نہیں معلوم کہ کتنی ان میں صداقت ہے یہ میں یوز کرنے کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گی ان کے سویچز میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں یہ فیر شیئر تھا جو میں جس کا سویچ کی ہے اور یہ نیچرل شیئر ہے جس میں آپ سویچ کر دکھاؤں گی اور ان فاؤنڈیشن کے بارے میں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کو ان کی ڈیٹیل ریویو والی ویڈیو میں بتاؤں گی اب میں ان کی پرائز ساب نیچرل شیئر ایک میں نے لپسٹک آرڈر کی تھی اس کا شیئر کوڈ ہے 03 اس کا سویچ بھی میں آپ دکھا دیتی ہوں دیکھ کتنا پیارا شیئر ہے اور یہ 350 کی مجھے ایک لپسٹک ملی ہے لپسٹک مجھے بہت پسند آئی ہے لائنر میرے پاس نہیں تھا لائنر بھی میں نے ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کر لائنر جو ہے ان کا وہاں پر مینشن تھا کہ یہ واتر پروف ہے اسے اپلائی کر کہ بھی میں آپ کو اس کی اپلیکیشن دکھا دیتی ہوں اپلیکیشن کافی سموتھ ہے اس کی برش کافی اچھا ہے تو میری طرف سے 5 سٹار میریں گے اس پروڈکٹ کو اس کی بوٹل بھی بہت پیار ہے تو اس کے بعد میں آرڈر کیا تھا مسکارا مسکارے کی پرائس مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن میں لنک آپ دے دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہو اس کا برش دیکھ کتنا اچھا ہے تمام میک اپ پروڈکس تھی جو میں میس روز کی ویب سائٹ سے آرڈر کی تھی اور ان تمام پروڈکس پر میں آپ کو ریویو دوں گی لیکن ریویو سے پہرے مجھے ان تمام پروڈکس کو تین سے چار بار ٹیسٹ کرنا ہوگا چلی اب ہم اپنے نیکس پارسل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریسی ہوا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا مگوایا تھا جی تو یہ ہیں سن بلوک باڈی لیکجریز کے سن بلوک ہیں یہ آپ کو دھراز پر بھی مل جائیں گے اور بن بکر کے نیم سے پیج ہے وہاں پر بھی مل اچھا جی دھراز پر یہ ٹیوب جو ہے نا یہ آپ کو مل رہی تھی 1849 روپیز میں جبکہ بن بکر پر یہ 900 کی ایک تھی اور 25% ڈسکاؤن کے بعد 630 کی مجھے یہ ایک ملی ہے تو یہ ہی ریزن تھی یہ میری موسٹ فیورٹ سنسکرین ہے اسی یوویل فورٹ اور دوسری ہے یہ بوڈی لگری اس کی انفر ریڈ پروٹیکشن وائٹننگ سنسکرین یہ ایک تنٹیڈ سنسکرین ہے دیوی فینش دیتی ہے گرمی اور سدیوں دونوں سیزن کے حساب سے بیسٹ اور افوڈی بل ہے ابھی بھی ان کے ویب سائٹ پر سیل لگی ہوئی ہے آپ وہاں سے جا کر پرچیز کر سکتے ہو یہ بہت امیزنگ سنسکرین ہے سنسکرین پر میں نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ بتایا کہ سنسکرین آپ کی سکن کیلئے کیوں ضروری ہے اور آپ کو اپنی سکن کے اکورڈنگ کون سی سنسکرین یوز کرنی چاہیے تو آپ جا کر وچ کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ اپنے پیسز آیا کرو آپ ایک بار وہ ویڈیو ضرور دیکھ لی جیے گا یہ وہ ٹیوب ہے جو میں پہلے سے یوز کر رہی ہوں اور یہ امیزنگ بہت ہی امیزنگ ریزورٹس ہیں تو اگر کوئی اچھی سنسکرین لینا چاہتے ہو تو یہ ہی ہائی ریکمینڈ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں دھیر ساری شاپنگ کی آپ کے ساتھ انبوکسنگ کی ہے آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو کافی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ